السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ویورڈ صاحب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بیماری کے تعلق سے میں بتاؤں گا کہ جس سے کوئی نہ کوئی انسان پریشان ہے وہ بیماری کونسی ہے؟ وہ پرابلم کونسا ہے؟ اس کو کہتے ہیں خاج خجلی فنگل انفیکشن آدمی کہیں پہ بھی خجا خجا کر اپنی اسکین کو برباد کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے داگ دھبے اس طرح پڑ جاتے ہیں اسکین کے اوپر کہ وہ پھر دوبارہ مٹتے نہیں ہیں اور یہ خجلی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خجاتے خجاتے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے گھاؤ پڑنے لگتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کھانے میں آپ کو کھٹی تلی چیز بادی سکیل چیز کھانا نہیں ہے اور یہ میرا نسکہ آپ کو استعمال کرنا ضرور ہے اور یہ نسکہ آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی چوٹی کا نسکہ ہے جس کسی ازرات کو بھی فنگل انفیکشن ہے وہ یہ نسکہ استعمال کریں کہیں بھی آپ لگا سکتے ہیں چہرے پہ لگائیں نیچے کے حصے پہ لگائیں آپ کہیں بھی بھی لگا سکتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے ویورز آپ کو لینا ہے کافور اچھی کولیٹی کا دس گرام آپ لے لیں دس گرام آپ کو کافور لینا ہے اس کو باریک پیس لینا ہے اس کے بعد میں پھر آپ کو دوسرا جو انگریڈینس ہے وہ لینا ہے اچھی کولیٹی کا ناریل تیل ناریل تیل آپ کو شد لینا ہے سو گرام سو گرام ناریل تیل میں دس گرام کافور کا پاورڈر ڈال دیں اور اس کو گرم کریں ہلکا سا اس کے بعد میں پھر اس کو چھان کر کسی دوسری ٹائٹ جار میں آپ محفوظ کر دیں اب یہ آپ کا لگانے کا نسکہ ہو گئے اب آپ کو ایک کھانے کے لیے بھی نسکہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کھانے میں کرنا کیا ہے تو چرائت ہے ایک جو بوٹی آتی ہے یہ خون صاف کرنے کا بھی کام کرتی ہے میدے لیور کیسلا کرتی ہے اس کا تھوڑا سا ایک چمچ ایک کو پانی ملے کے جو شاندہ بنا لیں اور اس کو رات میں سوتے سمیں پی لیا کریں یہ کھانی کی دوائی آپ کی ہوگی اور لگانے کا جو آپ کو میں نے نسکہ بتایا ہے اس کو دن میں دو ٹائم نیم کی پتیوں سے پہلے اپنے زخم کو اپنی خارش والی جگہ کو دھولے تاکہ بیکٹیریا انفیکشن اس سے نکل جائے اور پھر یہ آپ کو دن میں دو ٹائم لگانا ہے انشاءاللہ آپ کی پرانی سے پرانی خارش ہوں گی پہلے ہی خوراک میں آپ کو اچھا کافی افاقہ اچھا کافی فرق لگے گا یہ نسکہ میں نے آپ کو جو بتایا ہوں بتائیے بنائیے اور گھر پر ہی آپ کے بہ آسانی یہ بننے والی آسانی سے دوائی ہے اور اس میں کسی بھی معاملے کی کوئی پریشانی نہیں آپ کو آسانی سے کسی بھی دکان سے ملنے والا نسکہ ہے بنائیے استعمال کریں انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ